الیکشن کمیشن آف انڈیا نے مل اے اراکن اسمبلی کوٹے کے تحت مل سی انتخابات کا شیڈیول جاری کر دیا انتخابات کا علامیہ چھ مارچ کو جاری کیا جائے گا تیرہ مارچ تک پرچے نامزدگیاں داخل کی جا سکتی ہیں چودہ مارچ کو پرچے نامزدگیوں کی تنقی کی جائے گی دیویس مارچ کو رائے دہی اور اسی روز بوٹوں کی گنتی اور نتائج کا اعلان کیا جائے گا مل اے ایس کوٹے کے تحت تلنگرہ کانسل کے تین ارکان کے لیے انتخابات مناخرد کی جائیں گے تی ایس خان انساس کانسل کے نوین راووی گنگا دھرگوڑ اور ایک رشنا رڈی کی میاد مکمل ہو رہی اس سلسلے میں الیکشن کمیشن کے جانب سے شیڈیول جاری کیا گیا دوہزار سترہ میں مل اے ایس کوٹے کے تحت منتخب ان اراکین کانسل کے میاد انتیس مارچ کو ختم ہو رہی انتیس مارچ سے قبل نئے اراکین کے انتخاب کے لیے الیکشن کا شیڈیول جاری کیا گیا ریاستی وزیر انفورمیشن ٹکنالوجی کے ٹی رامارو نے اعتراف کیا کہ ان کی خاندانی حکومت ہے تاہم عوام کی خدمت کرنا ہی ان کا مذہب ہے سٹیشن گھنپور جلس عام سے خطاب میں انہوں نے کہا ہے کہ اپوزیشن جماعت ان کے او کیسی آر پر تنقید کرنے کے لیے کوئی موقع نہیں مل رہا انہیں کو یہ غلطی نظر نہیں آ رہی اس لیے یہ جماعت باکلا ہٹ کا شکار ہیں اسی باکلا ہٹ کا نتیجہ ہے کہ گیزی آر کے خاندان پر ریاست میں خاندانی حکمرانی کرنے کا الزام لگایا جا رہا کیٹی رامارو نے کہا ہے کہ مجھے اعتراف کرنے میں کوئی خباحت نہیں کہ ہماری خاندانی حکومت ہے مگر تنقید کرنے والے یہ بھول رہے کہ ہمارے خاندان عوام کی ترقی خوشحالی ریاست کی ترقی کے لیے سب کچھ وقف کر دیا ہمارے لیے خدمت قلق ہی مذہب ہے ریاستی منصوبہ بندی کمیشن کے وائس چیئرمنٹ بوئینا پلی وینود کمان نے کہا ہے کہ ریاست کی ترقی اور فلاحی سکیموں کے ڈیزائن عملہواری اور نتائج کی حصول میں بنائے گئے بہترین منصوبہ ترقی کے بنیاد رکھتے ہیں وینود کمان نے منصوبہ بندی اقتصادی اور شماریات کے محکمے سینٹر فور ایفیکٹیو گونننس آف انڈین سٹیٹس اور کاکتیا گونننس فیلو کے سینئر حکام کے ساتھ مراقضہ جائزہ میٹنگ میں بطور مہمانے خصوصی شرکت کی اس ماقع پر زونود کمان نے کہا ہے کہ ریاستی حکومت کی طرف سے نافذ کی گئے ترقیاتی اور فلاحی پروگراموں کو منصوبہ بند ترقی سے لیا جانا چاہیے تاکہ میدانی سطح پر لوگوں تک محسر ترقی سے پہنچا جا سکے شہر حیدربات میں پھر ایک بار عوارہ کتمکہ راج اس کی وجہ سے عوام ہوئی پھر ایک بار پریشان فتح دروازہ خریب وزیر علی مسجد کے پاس گاندھی کا پتلا وہاں ایک غریب بڑھا بڑھی کی میٹی کی سامان کی دکان ہے روز آوارہ کتے وہاں پر سامان توڑ رہے ہیں اور آج تو بڑھا بڑھی کے نواسے پر بھی جان لیوا حملہ کیا گیا اگر ایسا ہی چلے گا تو پھر ایک بار کہیں پھر کسی معصوم کی جاننا چلی چاہے اس لیے سیدہ صدف علی نے جیچ ایم سی میونسپالٹی اور کارپوریٹر ایمیلے سے اپیل کی ہے کہ یہاں پر ان کتوں کا کچھ کریے ورنہ یہ پھر کسی کی جان لے سکتے ہیں آئیے دیکھتے ہیں انہوں نے کیا کہا اس کتوں کی وجہ سے بہت پریشانی ہو رہی ہے کتوں کو کوئی آ کے کیوں نہیں لے کے جاتا ہے کیونکہ اس کتوں کی وجہ سے بہت زیادہ پریشانی ہو رہی ہے آپ دیکھئے گھڑے کتنے زیادہ پڑے ہوئے یہ بیچارے غریب آنکل اور آنٹی کیسا جیں گے یہ غریب آنکل آنٹی ہے ان کا چھوٹا سا گھر ہے یہاں پر مندیر کے اندر چھوٹا سا ایک روم ہے وہاں پہ ان لوگ اپنا گزارہ کرتے ہیں ایک آنکل آنٹی ہے بڑے زعیف لوگ ہیں بیچارے مٹی کے گھڑے بیچ کے اپنا جی مطلب گھر چلا رہے ہیں اپنے آپ کو پال رہے ہیں اپنے گھر کو دیکھ رہے ہیں تو ان لوگ کا اگر اگر اٹھا ہے گا اکتا لاؤس ہوگا تو کون دیں گے پیسے کیا ہماری آوام دیں گی یا پھر کون ہلپ کریں گا تو اس لیے میں کہہ رہی ہوں کہ یہاں پر جتنے کتے ہیں ہمارے جو امیلے صاحبے یا پھر کارپوریٹر صاحبے میں ان سے گزارش کرتی ہوں کہ یہاں پر جتنے کتے ہیں سبھی کو آپ جی اچمسی والوں کو بلائیے ان لوگ کو ان کے ذریعے جو کتے پکڑ لے گاڑی ہوتی ہیں ان کو گول کر یہاں تے کتے کو بھی جائے کیونکہ بہت زیادہ کتے ہو گئے پتے دروازہ میں رات میں کبھی اگر ادھر سے جاؤں بھی تو بہت کتوں کو دیکھتی ہوں میں بہت زیادہ کتے بڑھ گئے آپ دیکھیں کتے کو کتے کتوں کے بچے بھی موجود ہیں یہاں پر اتنے سارے گچے دے رکھے ہیں کتے کے لوگوں نے بیچاروں کا گھر ہے یہاں پر کیسے رہیں گے آپ ایک بیچارے آنٹی ہے اتنے ضعیف ان کے پورے گھڑے پھوڑ دے رہے کتنی غلط بات ہے یہ آپ لوگ اگر کتوں کو یہاں سے نہیں بھی گئیں گے تو ان لوگ کا اور پورا لکسان ہو جائے گا تو اس لئے آپ سے عدبن گزارش ہے کہ اس کتوں کا خوشنا کچھ حل نکالیے آپ حالی میں دیکھا یہاں آپ نے ایک بچے کی بھی جان چلے گئی اس کتوں کی وجہ سے ایک چھوٹا ماشوم بچہ دنیا چھوڑ کر چلا گیا اس کے مہباپ اور اس کے دھر والوں پر کیا بھیت رہی ہوگی یہ صرف وہ لوگ ہی جان سکتے ہیں تو اس لئے آپ لوگ اس کتوں کا جل سے جل علاج کریے کتوں کو بھیجائیے جل سے جل اور اس کتوں کو پکڑ لکے لے جائیں بھینسہ شہر کی گورنمنٹ گرلز اردو ہائی سکول میں خومی یوم سائنس کا انخواد عمل میں لائے گیا جہاں طالبات نے مختلف پروجیکٹ تیار کرتے ہوئے خوابیت کا بہترین مظاہرہ پیش کیا جس کا مشاہدہ ایمیو سبحاش اردو صحفیوں اور ڈیگر نے کرتے ہوئے طالبات کی خابلیت پر زبردست ستائش کی اس دوران سکول سٹاف کی جانب سے سید محمد پاشا اور عظر احمد خان کی بے باگ صحفتی خدمات کے اطراف میں شال پوشی کے ذریعے تہنیت پیش کی اس موقع پر انچارڈ صدر مدرس نافع خان کے علاوہ ساتذہ جن میں محمد ویخار الدین خادر حسین سید مقیت اور ڈیگر موجود تھے اب آپ کو گردے میں اور پتے میں پتری یعنی کیڈنی سٹون یا گیل بلیڈر سٹون ہونے پر نہیں ہے گھبرانے کی ضرورت شہر ہیدرباد میں سالوں سے اس علاج کے لیے قاندانی سلسلے سے چلا آ رہا ہے بھروس من نام آر ایس یونانی فارمیسی جہاں پر خاص طور پر پتے میں موجود پتری اور دوبارہ پتری نہ ہونے کا کیا جاتا ہے مکمل علاج آپ کو اس درد سے ہمیشہ کے لیے مل جائے گا چھٹکارہ نو سائیڈ ایفیکس نو آپریشن تشخیش کرتے ہوئے دوائے کی جاتی ہے فراہم تو دیر نہ کرے جلد ہی تشریف لائے آر ایس یونانی فارمیسی بہدربرا ایکس روڈ اپوزیٹ کنارہ بینک ہیدرباد مزید تفصیلات کے لیے ربط کرے موسیقی 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 اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو یہاں پر ریٹ کرر کا سبسکرائب بٹن دکھ رہا ہے اسے کلک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کیجئے جس سے آپ کو تازہ تازہ اپ ڈیٹ ملتی رہے موسیقی